موسیقی برینے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے آمیر خان کو لے کر بات کرنے والے ہیں بیسیکلی ان کی افکومنگ فلم کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے سرفروس مووی کو لے کر جو کہ بھائی 1999 میں کے اندر آئی تھی اور اس فلم نے کیا کلیکشن کیا تھا بھائی سارے ریکوڈ دھوہ دھوہ کر دیتے بیسیک صرف آٹھ کروڑ کے معمولی سے بجٹ کے اندر بھائی سرفروس ونی تھی اور اس فلم نے بھائی 33 کروڑ روپے کما کر رکھ دیتے سو بھائی دوستو آپ کو بتانے والے سرفروس مووی کو لے کر ایک سیلیبریشن رکھا گیا کل مومبئی کے اندر وہاں پر تمام جو فلم سے جڑے ہوئے لوگ تھے دوستو پہنچے تھے چاہے وہ آمیر خان ہو سونالی بیندرہ ہو نصردن شاہ ہو نوازدن شدکی ہو تمام جو لوگ تھے جنہوں نے اس فلم کے اندر بھائی کام کیا تھا سب لوگ پہنچے تھے اور 1999 میں کے اندر یہ مووی بیسکلی بھائی ریلیج ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کے جو سٹوری ہے لوگوں کو بہت پسند آئی بہت شاندار لگی اور اب اس فلم نے بھائی ریلیج ہوئے پچیس سال پورے کر لیے اور جیسے پچیس سال پورے کیے ہیں اس کے بعد ایک سپیشل سکریننگ اس کے مومبے میں رکھی گئی ہے جہاں پر تمام یہ لوگ پہنچے تھے وہاں پر آمیر کھان نے بھی اپنا ایکسپیرینٹ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو بھی سواس نہیں ہو رہا کہ اس فلم کو ریلیج ہوئے پچیس ورس ہو چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم بھائی کل ریلیج ہوئی یعنی کہ جو فلم سے جوڑی ہوئی یادیں وہ آج بھی دوستوں تاجہ ہیں میں پرسونالی بیندرہ نے کہا کہ اس فلم سے میرے کو بہت زیادہ جوڑا ہوئے اور نصور دنساز سبھی نے بہت تعریف کیے اور یہ کہا ہے کہ بھائی بہت ہی شاندار فلم تھی بہت ہی شاندار فلم تھی اور انہیں بھی سواس نہیں ہو رہا انبلیو ایبل لگتا ہے کہ اس فلم کو پچیس سال ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے سکسس کو لے کر ممبئی کندر جو اس پارٹی رکھے گئے تمام جو فلم سے جوڑے ہوئے لوگ پہنچے تھے اور سب سے بہت تھی جین میتھو جنہوں نے بھائی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ان کی پہلے فلم تھی جس کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا اور بیسکلی جو فلم کے میکرس ہیں وہ شارک خان کو لینا چاہتے تھے اس فلم کے اندر لیکن ultimately جین میتھو نے کہا کہ انہوں نے اس فلم کی جو سٹوری ہے وہ آمیر خان کو سینٹر میں رکھ کے لے گئی ہے سو بھائی آمیر خان کو اس فلم میں لیا جانا چاہیے اب بیسکلی ہم بات کرتے ہیں سرف روز ٹو کو لے کر بھی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں جہاں پر فلم کی ڈائریکٹر نے کیا کہا ہے اور آمیر خان نے کیا کہا تو جین میتھو نے کہا ہے کہ اس کے جو پارٹ ٹو ہے وہ ڈیفنیٹ روپ سے بنے گا آمیر خان کچھ کئی بار کہا چکے ہیں کہ ہم اس کا پارٹ ٹو بنانا ہے اور اس کے لئے بھائی سکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے اور یہ کنفرم کر دیا کہ سرف روز ٹو آ رہی ہے اس کے سکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے اور جس دن بھائی اس کے سکرپٹ فائنل ہو جائے گی اس دن آپ یہ دوستوں مان سکتے ہیں کہ بیسیکل یہ فلم بنے گی ڈیفنیٹ بنے گی فلم کے میکر سے اس کو لے کر شیریس ہیں کہ وہ اس فلم کو بنانے جا رہے ہیں اس کے سکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے اور جیسے بھائی سکرپٹ فائنل ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اس فلم کا پارٹ ٹو بنتوا دکھائی دے گا یہ آپ کا نفرم مان سکتے ہیں اور بیسیکلی کیوں نے بنایا ہے اتنا ایسے کم بجٹ کے اندر جو فلم بنی ہے اور اس نے اپنی بجٹ سے تین گناہ جدہ کلیکشن کر کے دیا ہے اور آج بھی اس فلم کا ہائپ ہے ایک آمیر کان کے فلمی کریئر گندر سرفروس ایک ایک بڑی فلم ہے تو آج بھی اس فلم کا کافی سارا بھج ہے لوگ پسند کرتے ہیں اس کا پارٹ ٹو کا انتظار کر رہے ہیں تو کیوں نہ پیسک پچیس سال ہوئے ہو آپ نے دیکھا تک گھدر بھی بیس سال بعد بنی تھی کیا دھمال مچایا تھا یہاں سرفروس بھی بن سکتی ہے بیسکلی اب فلم کے جو میکرز ہیں ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس چیز کو لے کر بھائی کیلئر بھی کر دیا ہے کس کا پارٹ ٹو بننے والا ہے اور آپ نے اگر دیکھی ہے سرفروس بھائی کیسے لگی اپنا ایکسپینیٹس آپ ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں دوستو ایک سی پرکار کا انفیورٹی ویڈیو لے کر